جب مجھے مسٹر نے سٹاننگز ہوئی تھی اسی یہ کریئٹ کیوئی تھی پرابلم ہے آفیس سے باہر نہیں جا پہتا اور بائی دوئے میں اسے ملنے نہیں گئی تھی ہر اگزام میں اس لیے ٹاپ کرتی تھی تاکہ آپ کا فخر بڑی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ کیک بہت اچھے بناتے ہیں کابیل اور کابیل کے آنے والے بھی سور میں آپ دیکھیں گے کہ قادر حرم کو لے کر آئے گا اپنی ماں کے پاس اور اسے کہہ گا کہ یہ سب کب تک چلے گا میں اسے لے کر آیا ہوں یہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے میں جانتا ہوں اس کی گلتی بھی نہیں ہے پر پھر بھی یہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے جس پر دوستو قادر کی ماں تو اسے کہہ گی کہ مجھے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی اور تم اسے یہاں پر لے آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے اس کو لے کر تو قادر کہہ گا کہ آپ بات کو لمبا کر رہی ہیں حرم اگر آپ سے معافی مانگ رہی ہے تو آپ اس معاف کیوں نہیں کر دیتی جس پر قادر کی ماں کہے گی کہ یہ سادشی عورت کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی اب اس نے انس کو بھی پتانی کیا کچھ کہہ دیا ہے اور وہ میری بیٹی امیرہ کو باگل بنا رہا ہے اور پھر دوستو قادر و حرم جب واپس آ جائیں گے تو سامنے حارس کھڑا ہوگا اور پھر وہ حرم کو کہے گا کہ کتنا نام تھا تمہارا حرم حرم کرتے تھے سب لوگ اور اب دیکھو تم سے کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا جس پر دوستو قادر اسے کہے گا کہ اپنی لیمٹس میں رہو بھائی اگر آپ حد سے بڑھ جائیں گے تو میں بھی نہیں سوچوں گا کہ آپ میرے بڑی بھائی ہیں دوستو حرم تو بہت ہی کوشش کرے گی اور قادر کو وہاں سے لے جانے کی کرے گی پر حرم مجال ہے کہ اس کو وہاں سے جانے دے وہ بتمیز یہی جا رہا ہوگا وہ حرم کو چڑا بھی رہا ہوگا اور پر دوستو حرم بہت ہی اپسیٹ سی ہو جائے گی اور قادر کو کہے گی مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی کچھ ٹھیک نہیں کر پاؤں گی آنٹی تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی انہیں یہ سب کچھ کیوں لگتا ہے کہ میں دبردستی کر رہی ہوں جس پر قادر اسے کہے گا کہ ان کی تو آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے انہیں صرف حرس کی ہی بات پر یقین آتا ہے اس کے بعد نیکس سین میں آپ دیکھیں گے امیرہ اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ آپ حورم بھابی پر بہت زیادی کر رہی ہیں وہ صرف مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی اور ساری چیزیں اب جب میرے سامنے ہیں تو میں آپ حورم بھابی کو اس سب کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی تو وہ اسے کہے گے کہ یہ ساری باتیں تم نے اسی صحیح سیکھی ہے نا تب ہی میں تمہیں اس سے دور رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اس لڑکی پر بلکل بھروسہ نہیں ہے